تلنگانہ کے بھینسہ شہر میں اتوار کی رات پیش آئے فرخہ وارانہ تشدد کے واقعے میں چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے نرمل زلا اس پی وشنو وارئر نے بتایا کہ تشدد واقعے پر پندرہ کیس درج کیے گئے ہیں اور چودہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں سے دو سٹنگ کاؤنسلرز بھی شامل ہیں جبکہ مزید خاتی افراد کی گرفتاری کے لیے چھے ٹیموں کو تشکیل دیا گیا ہے فلال بھینسہ ٹاؤن میں حالات پور امن ہیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا فیس بک اور وارٹس ایپ پر غلط اطلاعات پھیلانے والے اور گروپ ایڈمینز کے خلاف کاروائی کی جائے گی فلال بھینسہ ٹاؤن میں حالات پور امن ہیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا فیس بک اور وارٹس ایپ پر غلط اطلاعات پھیلانے والے اور گروپ امن ہیں فلال بھینسہ ٹاؤن میں حالات پور امن ہیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا فیس بک اور وارٹس ایپ پور امن ہیں انہوں نے کہا بندی سنجے نے کہا کہ بھینسہ تشدد واقعہ میں زخمی ہونے والے افراد سے آج تک چیف منسٹر کیسی آر یا کوئی بھی ٹی آر ایس خائدی نے ملاقات نہیں کی انہوں نے کہا کہ اگر چیف منسٹر زخمیوں کی یادت کرنے اور متاثرین سے ملاقات کرنے بھینسہ کا دورہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھینسہ میں بھروسہ یادرہ شروع کریں گے سکتہ ہے کہ پہ چینگے اور چیف ملاقات کریں گے تعملی مجھے ۔ اس کے لئے ، انتظرام آجتے ہیں ، انتظرام آجتے ہیں ، انتظرام آجتے ہیں ، امرین شیئر مختصف فرعام مجھ میں تحدث عن ملاش تائر ازاق ، فاشتنا پیداً لایم ، امیم نشک ڈالنگ ، چندہ طرح ازام باندھا ، جنگ ، جنگ ، جنگ ، جو توانباخل صورت.'s خورпی لیا شئی غراب ف suburbs منظور benchmark دیکھنے اهلے مندuring بےロغتر سن Wereld ، لن منظور ح "... کورت Dimع burn." تبzusوں ، مما اين شئی جو حاصل ہوجود؟ نسبت آخری سن میرون فراد converدی luc sud جس ا Profess kirio موسیقی اس موقع پر انہوں نے ایک عرضی ڈی جے پی کے حوالے کی بادیازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم پی اروند نے کہا کہ انہوں نے ڈی جی پی سے بھینسہ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کو کہا جبکہ ایم پی سوی ایم باپو راؤ نے کہا کہ انہوں نے بھینسہ کے سی آئی کو سسپینڈ کرنے کا ڈی جی پی سے مطالبہ کیا یہ کمیونل ریٹ جو بھی ہو رہا ہے یہ پورا پلانڈ ہے شیڈیول ہے ایم ایم پارٹی اس کے پیچھے ہے اور ٹی آر ایس اور پورا پولیس دیپارٹمنٹ اس کا سپورٹ میں ہے ہر ہندو کو بھینسہ سے نکلنے کا ساجش ہے جو کشمیر میں ہوا ڈکیٹس پہلے وہ پھر بھینسہ میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ دکھرا ہے پولیس لازٹ ٹائم جو 2020 جینوری میں اتھے بڑے پیمانے پہ کمیونل ریٹ جب ہوئے آج تک ایک آدمی کو بھی جو ریال کلپریٹ ہے آج بھی جیل میں نہیں ہے سب لوگ وہی لوگ منسپالٹی میں کاؤنسلر بنے پڑے ہیں چیئرمن بنے پڑے ہیں جابر ایم از جو یہ سب کے ساجش کے پیچھے ہے جو آدمی اس کا آج تک کچھ یہ گورنمنٹ اس کے پیچھے کچھ پانیش بھی نہیں کیا اس کو وہ بھی کلی آج بھی آج کا دن بھی وارننگ دیتے پھرتے رہے تھا سب کو یہ کلی بات ہے ہندو ہوں کو بہنسہ سے نکال دینے کا ساجش ہے اس کے لیے KCR کا سرکار پورا سپورٹ ایم ایم کو کر رہا ہے جو دو لوگ جو دو کاؤنسلر آج آرسٹ کیے جیسا میرے کو سماچار ہے وہ بھی کتنا دیر آرسٹ رکھیں گے ان کو کتنا دیر جیل میں رکھیں گے وہ دیکھنے کی بات ہے وہ دونوں بھی مہاراشتر سے تڑی پار کیے گئے لوگ ہیں دونوں بھی ان لوگوں کو تیلنگانہ میں لے کے آ کر ایک پولٹیکل پارٹی میں ٹکٹ دے کر میں ہم سے کاؤنسلر بھی کر رہے ہیں کیا کر رہا KCR سرکار اور مجھے آج بہنسہ جانے نہیں دیے پرسو رات میں میرے کو آوزارسٹ کر کے رکھیں میرے گھر کے سامنے سو پولیس لوگ سو سے زیادہ پولیس لوگوں کو لگا ہے پولیس پرسنل کو لگا ہے کیوں میں کرمیلل دیکھ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا بھئی KCR کو کون رو کر رہا بھئی باہر جا ادھر بینسہ جانے KCR جا کے دیکھو آپ دیکھو KTR کیوں نہیں جا رہا جا کے دیکھو پچھلے سال بھی نہیں گئے ہو لوگ یہ تو بھی law and order problem ہوتا کیا ٹھیک ہے عربند گئے تو law and order problem situation ہو سکتا ہے KCR گئے تو بھی ہوتا کیا کب نکلتا باہر KCR فارماؤس سے یہ KTR کس کو کہانیاں بتا ہے ٹھیک کرتے رہتا گنگا جیمنا تیزیب وانگ کھا ہے دوڑا کھا ہے سب ٹھیک کرتے رہتا پلانا ڈنگانا سب بکواس کرتے رہتا ٹھیک پہ جاؤ لوگ آپ کا باپ کا ہیلکاپٹر لوگ جاؤ بینسہ جاؤ situation analyze کرو جو بھی culprit سے ایم ایم والے آپ ہندو نہیں ہے کیا KTR آپ کا باپ ہندو نہیں ہے کیا جا کے جو بھی ہندووں کا murder کریں زب سے زیادہ میں channels کو بولنا چاہ رہا ہوں جنرلیس کو انجوریز زیادہ ہوئے ایک جنرلیس سیریس ہے جنرلیس every news channel has to take it up let your management act independently یہ پورا ایک میڈیا لینا چاہیے اس کو کہ KTR کیوں نہیں جا رہا ہے KCR کیوں نہیں جا رہا ہے بینسہ کو اس کا جواب دو گزشتہ دنوں بھینسہ میں صحافیوں پر ہوئے حملے کے خلاف آرمور پریس کلپ کے صدر مرلی کی ذریخیادت صحافیوں نے امبت کر چوراہے سے ای سی پی آفس تک پیدل اعتجاجی ریلی نکالی آرمور پریس کلپ کے صدر نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صحافیوں پر کیے گئے حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کی مرلی نے کہا کہ صحافت ملک کا چوتھا پلر ہے ریپورٹنگ کر رہے صحافیوں پر ہوئے حملے کو انہوں نے ناخابل برداشت خرار دیا انہوں نے زخمی جنرلسٹوں کی مالی امداد مکمل علاج اور خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکومت سے مطالبہ کیا زمن میں صحافیوں نے ایک تحریری یاد داشت بھی ای سی پی کے حوالے کی سماجہ ہی تنکو سنتے لی اسے جنرلسٹوں لیو بادتی آئینا ویدنیرواحان لگ پرستمو گتا آدھی واران روزو بائنسا پٹنم لگ عالاگے شوام واران روزو ورنگل پٹنم لگ جنرلسٹوں پہی ایت دادو درینا آئیو دادو لگ سماندین چین پورتی بادتن پربتتوال تیشکو واری آٹو کیندرا ایٹ راستر پربتتوالا وائی کرکی نیرسنگ آٹو کیندرا ایٹ راستر پربتتوالا وائی کرکی نیرسنگ آٹو کیندرا ایٹ راستر پربتتوالا وائی کرکی نیرسنگ آٹو کیندرا ایٹ راستر پربتتوالا وائی کرکی نیرسنگ